اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ بدست میں آپ کو خوش حامدید ناظرین آج اسلامباد بلکہ پاکستان کی جو صحافیتی سیاست ہے اس میں ایک بڑا ایک موڑ آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سینئر صحافی حامد میر جو ہے جو آج کل ویسے بھی جو ہے وہ آف ائر کر دیے گئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے ان کی جو صحافتی گروپ کے ساتھ وابستگی تھی وہ تبدیل انہوں نے کر دی ہے اور انہیں ایک نیا گروپ جو ہے وہ جائن کر دیا ہے حامد میر صاحب نے جو گروپ چھوڑا ہے اور نئے گروپ میں گئے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ ایک ایسے وقت میں فیسٹا انہوں نے لیا کہ جب اسلامباد کا جو پریس کلپ جس کو نیشنل پریس کلپ بھی کہا جاتا ہے اس کے انتخابات محض دو دن بعد جو ہے دو دن کا وقفہ تھا اٹھائیس جنوری کو جو ہے یہ انتخابات ہونے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک جانب ایک جنرلس پینل جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے اسلامباد کے جو نیشنل پریس کلپ ہے اس کے انتخابات جو ہے وہ جیتا آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ازاد جنرلس پینل ہے جو کہ کبھی جنرلس پینل کا حصہ ہوتا تھا اس کے ساتھ چار مختلف جو ذہنی فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے پینل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک انتخابی اتحاد ہے جو کہ ایک یہاں پر جو حکمران سمجھیں کہ یا کہنے کے حکمران ایک گروپ تھا اس کے مقابلے میں سامنے آیا ہوا ہے اس کے جو اتحاد ہے اس کو جو ہے وہ حامد میر صاحب نے آج اپنی سپورٹ کا جو ہے وہ یقین دلائے اس پر شمولیت جو ہے وہ اختیار کر دی تو یہ کیا وجوہات تھیں یہ کیا ریزن تھے اور یہ کیوں ایسا فیسٹا کیا گیا بہت سے لوگ جو ہے مختلف چہمگوئیاں کرنے ہیں سوالات کرنے ہیں کہ یہ حامد میر صاحب جیسا ایک صاحب الرائے شخص جو ہے وہ کیوں اتنے جو ہے وہ اس نہج پر وہ آئے کہ وہ انہوں نے اپنی واپستگی تبدیل کر دی تو اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ اتنی ایک پرانی بات نہیں ہے یہ کچھ ماہ قبل جو ہے وہ ایک صحافی اصد تور کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ جہاں پر جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے پروٹسٹ کیا اور پریس کلب میں بھی جو ہے مظاہرہ کیا وہاں پر حامد میر صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے جذباتی ہو گئے تھے اور جذبات کے اس میں رو میں بہ کر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ صحافیوں پر جو ہے وہ حملے اس طرح سے جاری اور ساری رہے تو پھر وہ بھی چپ نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے ایک بات کی کہ پھر ہم بتائیں گے کہ کس جنرل جو ہے اس کی بیوی کو نے اس پر گولی چلائی اور کیوں چلائی یہ وہ باتیں تھیں جس کے بعد حامد میر صاحب جو ہے وہ زیر عطاب آگئے ان کو جو ہے وہ آفئر کر دیا گیا اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی ہے اور اس جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو جنرل پینل ہے انہوں نے یہ آرگنائز کر آیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو بھی ایک بڑا اظہار ناراضگی جو ہے وہ کیا گیا ناراضگی ظاہر کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر جو کچھ لوگ تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ حامد میر صاحب کو جو ہے وہ یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو انہوں نے بیوی کی گولی چلانے والی بات کی ہے یہ جو ہے نہیں کرنی چاہیے تھی یہ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس کو اس طرح سے ان فورمز پہ اور اس موقع پر نہیں اچھلنا چاہیے تھا اور یہ بات جو ہے وہ حامد میر صاحب کو جو ہے وہ کونوے کی گئی اور اس میں پھر ہوا یہ کہ حامد میر صاحب جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے برا منایا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ انہوں نے بلکل درست بات کی اور وہ اس کے کانسیکنسز جو ہے وہ جو بھی ہوں گے وہ اس پہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اس کے اوپر کوئی پبلک آپولوجی بھی نہیں ٹینڈر کریں گے اور نہ ریگرٹ جو ہے وہ شو کریں گے اور یہ جو بات جب ہوئی تو اس کے بعد حامد میر صاحب جو ہے وہ جنرلسٹ پینل سے وہ ناراض ہو گئے اور اس سے کبھی بھی دو تین موقع پر انہوں نے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا جب صحافتی ایک جو گروپ تھا جس کے ساتھ وہ اتنا عرصہ چلتے رہے ان کو حامد میر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے تھا لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ان کو پر تنقید کی گئی تو یہ وہ حالات تھے یہ وہ واقعہ تھا جس پہ حامد میر صاحب جو ہے انہوں نے ایک اتنا جو ہے وہ فیصلہ لیا اور یہ میرا خیال میں اسلامباد کی جو ایک صحافتی سیاست ہے صحافت صحافیوں کی سیاست ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک سمجھیں کہ ایک قدم ہے ایک موڑ ہے کیونکہ یہ نہ صرف نیشنل پریس کلپ بلکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ اور راول بن اسلامباد یونین آف جنرلسٹ ان کے جو انتخابات ہوتے ہیں یہ اس پر بھی اثر انداز ہوگا کیونکہ حامد میر صاحب جو ہے وہ مختلف ہم نے دیکھا کہ وہ جب مختلف کیسز میں جب عدالت ان کو معاون کے طور پر بھی بلاتی ہے تو وہ ایک پی ایف یوجے جو کہ پاکستان کی جو دو بڑی پی ایف یوجے ہیں اس میں ایک افضل بٹ صاحب جو ہے وہ اس کو ایک قائدین میں سے ہیں تو وہ اسی پی ایف یوجے کو جو ہے وہ ریکمنٹ کرتے ہیں اور عدادت کو بتاتے ہیں کہ یہ پی ایف یوجے ہے اگر جب عدالت یہ ان سے معاونہ طلب کرتی ہے کہ اس میں امائیکس کس کو بلایا جائے معاون کس کو بنایا جائے صحافتی تنظیموں کو تو وہ افضل بٹ صاحب کی جو صحافتی تنظیم ہے اسی کا ہی نام لیتے ہیں لیکن اب حامد میر صاحب جیسا بندہ جس نے اپنی ایک جو وابستگی جو ہے وہ تبیل کر دی اور اب جو آہندہ جو کیسز ہوں گے جو عدالت میں بھی چلتے ہیں اور پھر جو یہ انتخابات ہوں گے صحافتی جو تنظیموں کے اس پر جو ہے وہ کیا اثرات ہوگا اس پہ جو ابھی اس طرح سے سیچویشن چینج ہوئی ہے تو جو دوسرا دھڑا ہے جو کہ افضل بٹ صاحب کے مخالفین کا جو دھڑا ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ بینیفٹ لا محالہ وہ ضرور لیں گے اور پھر ابھی ایک جو سیچویشن ہوئی ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ آتی ہے کہ جس اتحاد کو یا جس دھڑے کو انہوں نے حامد میر صاحب نے اپنے جس میں شمولیت اختیار کی اور ان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا اس میں ایک وہ ایک اتحاد ہے جس میں پانچ مختلف جو ہیں وہ گروپس ہیں اور ان میں ایک گروپ وہ بھی ہے جس نے حامد میر صاحب نے جب یہ ایک جذبات کی روح میں وہ بہ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ کس نے کس کو گولی ماری تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک احتجاج کیا ڈی چوک میں اور حامد میر صاحب کے خلاف نعرہ بازی کی اور ان کے خلاف تقریریں کی اور اب جو یہ آج حامد میر صاحب جب وہاں پر گئے تو وہ اس گروپ کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے پرویس شوکت صاحب تو حامد میر صاحب نے ان کو پھر کہا کہ آپ لوگ تو میرے خلاف باتیں بھی کرتے رہے تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن میں آپ پھر آپ کے ساتھ آ گیا ہوں اور اس بات کو درگزر کر دیا تو یہ اس طرف سے درگزر ہو گیا لیکن اس طرف سے درگزر نہیں ہو سکا بہرحال اب جو پریس کلپ کے انتخابات ہیں وہ اٹھائیس جنوری کو ہو رہے ہیں اور اس میں ایک کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ اس کی توقع کی جا رہی تھی اور اس جو ابھی تک جو ٹرنڈ ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ ووٹوں کا ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن حامد میر صاحب کے جو پلڑا ہے وہ کافی وزنی لگتا ہے وہ اگر دوسری سائٹ پر چلا جاتا ہے تو تقریباً سو ڈیر سو ووٹ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہونے کے امکانات ہیں اور اتنے ہی جو یہی ووٹ ہیں جو کہ اس بات کا جو ہے وہ تیہ کرتے ہیں کہ اسلامباد کا جو نیشنل پریس کلپ ہے جو کہ ملکی سیاست میں ایک بڑا اہم کردار بھی ادا کرتا ہے اس میں آئندہ کون جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے گا اس کا انتظام جو ہے وہ کون سنبھالے گا تو اٹھائیس جنوری کے الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب کے آنے کے بعد جنرلس پینل کو جو ہے وہ کتنا نقصان پہنچا اور جو آزار جنرلس پینل اور اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے اتحادی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا ہے تو آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی ہمارا ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ